پہلا مسئلہ تو اس آیت سے ہی پتا چلا کہ حیث کے دوران ہم بستری حرام ہے علماء نے لکھا کہ اس پر اجمع ہے کیونکہ قرآن مجید کی نس ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے باقی اگر کسی سے حیث کے دوران ہم بستری ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے تو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کچھ مقصوص رقم ہے کہ وہ صدقہ کرے اور روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن دیگر فقہہ کے نزدیک وہ استحبابی حکم ہے واجبی حکم نہیں اصل حکم یہ ہے کہ اگر حیث کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہوئی تو قبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا لہذا اللہ تعالیٰ سے گھڑا کے سچی توبہ کرے اور اگر کچھ رقم بطور کفارہ کے صدقہ کر دے تو یہ اور اچھی بات ہے دوسرے ہمیں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اسلام طہارت اور صفائی کا مذہب ہے کیونکہ ایام حیث میں عورت کو خون آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہم بستری سے منع کیوں کیا اس کی وجہ بیان کر دی اس میں گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پاکیزگی چاہتے ہیں طہارت چاہتے ہیں اور صالح معاشرہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دیں ہر وہ کام جس میں گندگی ہے اور سلیم التبع انسان کو جس کام سے گھن آتی ہے اس کام سے اللہ نے منع کیا اسلام کے اس حکم کی ریایت ہمیں دوسری چیزوں میں بھی کرنی چاہیے صرف یہیں گندگی نہیں ہے ہمیں گندگی اور بھی بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے لیکن ہم اس سے آوائیڈ نہیں کرتے تو اپنے گھروں کو صاف رکھنا اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا اپنے گلی محلوں کو پاک صاف رکھنا یہ بھی اسلام کا مزاج ہے جو ہمیں اس آئیس سے سمجھ میں آ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتے ہیں جیسے کہ آگے صاف لغز میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین اللہ توبہ کرنے والوں کو ویحب المتطاہرین اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو متطاہر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیغہ ہے تطاہر سے نکلائے کیا مطلب بہت زیادہ طہارت کا احتمام رکھنا بہت زیادہ صفائی کا احتمام رکھنا ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اس میں رب بھی ہے تواب کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا اور تطاہر کہتے ہیں ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا تو گناہ ایک باطنی گندگی ہے اس باطنی گندگی سے طہارت کو توبہ کہا جاتا ہے اور تطاہر ایک ظاہری گندگی ہے اس سے طہارت کو تطاہر یا متحر کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گندگیوں سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا کہ عامال بھی گندے نہ رکھو اور لباس جسم اور دیگر اپنی جہاں تم رہتے ہو اور جن چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی زیادہ پاک اور صاف رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں